بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے بلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج ہم مرانے جا رہے ہیں آلو مٹر کا سالن بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتا ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں چلیں یہ ریسپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے آئل تین سے چار ٹیبل سپن آئل لے لیں گے اور ایڈ کرلیں گے اس کے ساتھ مکس گرم مسالیں اور زیڈہ ہاف ٹیبل سپون دو مینٹ بھول لیں گے ایڈ کرلیں گے اس کے ساتھ وان ٹیبل سپون اسن کا اور وان ٹیبل سپون ادھ رکھا دو منٹ فرائی کرلیں گے ان کو بھی اور ایڈ کرلیں گے ان کے ساتھ اک ادھر پیاز میڈیم سائز گول شیپ میں آپ نے کار لی Crew اور فرائی کرلیں گے اس کو دو منٹ بھول لیں گے چھتہ کیے براون نہیں ہوتا ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ سبز میرج چار سے پانچہ درمیان سے کار لیتی میں نے یہ پیازہ مارا پرائی ہو چکے ہیں براؤن ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تم une einبر دو اضوائے می دین سائز کی تمٹر لیت ایڈ کر لیں گے ہاف ٹیبل سپون لال میرج کا ہاف ٹیبل سپون مکس مسالہ سوری ہلی اور ہاف ٹیبل سپون مکس مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم چلی فلاکس مکس کر لیں گے ماشاء اللہ سے ریکھیں کتنی پیاری لوگ کھاری ہے مسالہ جب تک ہمارا ریڈی نہیں ہوتا پر تک ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے ون ٹیبل سپون نمک کا آپ حسب زائی کا یوز کر سکتے ہیں جی مسالہ ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے ہم مطر دو سو گرام مطر لیے تھے اور ایڈ کر لیں گے دو ایڈ میڈیم سائز کے حالو اس شیپ میں ہم نے کار لینے زیادہ چھوٹے نہیں کرنے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ لیکن جی پانچ منٹ فرائی کر لیں گے پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ آدھا کپ پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد کور کر لیں گے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں کور اٹھا لیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے آلو گلے نہیں ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا ہاف کپ پانی کا اور پھر سے پانچ منٹ کے لیے کور کر لیں گے جی ما شا اللہ سے یہ دیکھیں ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہوگی چلیں گے ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ما شا اللہ سے اس کی فائنل لوک ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ